بسم اللہ الرحمن الرحیم بخارش شریف کے حدیث نمہ 312 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک کے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جس میں اس کو حیض آ جاتا تھا پس جب اس کپڑے میں کچھ خون لگ جاتا تو وہ اس پر اپنا لعاب لگاتی پھر اس کو اپنے ناخن سے خرج دیتی موتخواتین و حضرات اس حدیث شریف سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی خاتون کو حیض آئے اور اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہو اور اس کپڑے کے اوپر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے اس حدیث پاک کے اندر لعاب لگانا اور خرچنے کا ذکر ہے دیگر صحیح حدیثوں کے اندر یہ گزرا ہے کہ اسے خرچتے بھی تھے اور اسے پانی کے ساتھ دھوتے بھی تھے اسی طرح اس حدیث شریف سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا اگر کسی خاتون کے پاس صرف ایک ہی لباس ہے اور حیض کے دوران اس نے پین لیا ہے اگر اس لباس کے اوپر حیض کا کوئی خون نہیں لگا کوئی نجاست نہیں لگی تو وہ کپڑے اس کے پاک ہیں ان کپڑوں کے اندر وہ نماز ادا کر سکتی ہے جبکہ اس کے اوپر کوئی نجاست نہ لگی ہو اور اگر کسی جگہ پہ نجاست لگی ہے تو اتنے جگہ کو اچھے طریقے سے دھو کے پاک کر کے اس کپڑے کو پین کے نماز ادا کر سکتی ہیں معتقاباتین و حضرات تبلیغ دین کے نیت سے حدیث شریف کے اس درست کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ